بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلسٹ ہے ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیہ ہے آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے یا آپ موجودہ حالات سے بہتر کے حق دار ہے تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا امید ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی زندگی کے یہ پریشانی اور اداسی ختم ہو جائے گی یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی ایک کوہ تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا اور کوہ کو تکلیف کیا تھی اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے میں خوبصورت نہیں ہوں مجھے کوئی پسند نہیں کرتا ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹا رو رہا تھا درخت کی نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے ان کی گال پر آنسو کا قطرہ گرا انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوہ تھا جو رو رہا تھا بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کیوں رو رہے ہو کیا دکھ ہے تمہیں کوہ نے کہا کہ رو نہیں تو اور کیا کروں میری بھی کوئی زندگی ہے کالا رنگ ہے میرا جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائی کائی کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں کتنی بری آواز ہے میری کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا کوئی ہمیں پالتا نہیں اور یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے اسی طرح جینے سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں بابا جی نے اسے سمجھانی کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے لیکن بابا جی کی نصیحت کا کوئے پر کوئی اثر نہ ہوا اس کا رونا دونا بند نہ ہوا تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو اگر زندگی میں تمہیں ایک اور موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے تمہیں کس کی زندگی اچھی لگتی ہے مجھے بتاؤ میں تجھے ویسا ہی بنا دوں گا یہ سن کر کوئی کہنے لگا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا بابا جی نے کہا کہ میں تجھے آج ہی ہنس بنا دوں گا لیکن ایک شرط ہے میری تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل کر تو آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے کوئی نے کہا کہ یہ کونسی بات ہے وہ کیوں نہیں ہوگا خوش میں ابھی جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں وہ خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا ہنس بھائی کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے رہتے ہو لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تم سے پیار کرتے ہیں کتنی خوبصورت زندگی ہے تمہاری تم اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کتنے خوبصورت رنگ ہے میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے دور سے تو پانی کے اندر نظر ہی نہیں آتا یہ بھی کوئی رنگ ہے تم توتے کو ہی دیکھ لو کتنے خوبصورت رنگ ہے اس کے لان نیلا پیلا ہرا اتنے پیارے رنگ اتنی پیاری آواز وہ تو باتیں بھی کرتا ہے اور لوگ پالتے ہیں اسے اسے پیار کرتے ہیں اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اسے کلاتے ہیں زندگی ہے تو توتے کی کاش میں بھی ایک توتہ ہوتا کوئی اب حیران رہ گیا تو کیا تم بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو ہنس نے جواب دیا ہرگز نہیں اس میں بلا خوشی کی کیا بات ہے مجھ سے تو توتہ اچھا ہے وہ کوئی اڑا اور توتے کی تلاش میں چل نکلا کتنی دیر ہو گئی توتے کو ڈونٹا رہا لیکن کوئی بھی توتہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا توتے کا رنگ بھی سبز تھا اور درختوں کے پتوں کا رنگ بھی سبز تو نظر کیسے آتا تین چار جنگل کے چکر لگائے پھر جا کر اسے کہی توتہ ملا تو کوئی نے کہا توتے بھائی کیسے ہو کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری کتنے خوش رہتے ہو آپ کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا اتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے تمہیں اپنے گرمے پالتے ہیں تمہیں چوری کلاتے ہیں مٹو مٹو کہتے ہیں کتنے خوش رہتے ہوں گے تم کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری تم تو اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہوں گے توتہ بولا کون کہتا ہے تمہیں کہ میں خوش ہوں اب کوئی حیران ہو گیا کیا تم بھی خوش نہیں ہو تمہیں کیا پروبلم ہے توتے نے کہا مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی کیا میں تو تنگ آ گیا ہوں اپنی زندگی سے تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو آزاد پھرتے ہو جہاں دل چاہے وہاں اڑ کر چلے جاتے ہو اور میں مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں میرے پر کٹ دیتے ہیں اور مجھے چوٹے سے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں میں تو چپتا پھرتا ہوں میری زندگی تو سب سے خراب ہے میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا مجھ سے تو اچھا مور ہے اس کے رنگ بھی خوبصورت ہے لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے اب کوئی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے ہنس بھی خوش نہیں ہے توتہ بھی خوش نہیں ہے چلو جا کر ایک بار مور سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے اب وہ نکلا مور کو ڈوننے مور اسے مل نہیں رہا تھا ڈونڈتے ڈونڈتے وہ اسے ایک چڑی آگر میں نظر آیا کتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کینچ رہے تھے اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا مور بھائی کیا زبردست زندگی ہے آپ کی ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں کتنے خوبصورت پر ہے تمہارے لوگ اس کے کلنے کا انتظار کرتے ہیں تصویریں کینچتے ہیں کیا شان ہے تمہاری کیسے شان سے تم پروں کو کول کر چلتے ہو تمہاری زندگی اچھی ہے اور تم کتنے خوش رہتے ہو یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسوا گئی تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں خوش ہوں میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوبصورت پر اندہ ہوں لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں اس زو میں قید ہوں یہ خوبصورت پر تو ہے لیکن مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ اسے حاصل کرنے کیلئے اپنے گروں میں لگانی کیلئے میری جسم کو نوچتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے تو میں جی بھی نہیں سکتا کوہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کیا بننا چاہتا ہے تو مور بولا کہ میں نے پورے زو کو دیکھا ہے سب جانوروں سے ملا ہوں سب پرندوں سے ملا ہوں سارے ہی جانور سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں لیکن صرف ایک پرندہ ایسا ہے جسے قید نہیں کیا گیا جو اب بھی آزاد ہے اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے میں وہ بننا چاہتا ہوں کوہ نے پوچھا کہ وہ پرندہ کونسا ہے تو مور بولا کہ وہ کوہ ہے کوہ وہ تم ہو نہ تو کوئی تجھے پکڑتا ہے نہ مارتا ہے اور نہ قید کرتا ہے جہاں دل چاہے اڑتے ہو جو دل چاہے کاتے ہو پیتے ہو تم سے اچھی زندگی بلا کس کی ہو سکتی ہے کوہ کی حیرت کی تو انتہا نہ رہی ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس واپس آ گیا بابا جی نے کہا کہ ہا بھائی تم نے کیا فیصلہ کیا کیا بنا دو تم کو کوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں کوہ ہی ٹیک ہوں کوہ ہی رہنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا آج اسے اس کی اڑان کچھ الگ لگ رہی تھی وہ اپنے کوہ ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا آج اسے لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کا سب سے خوش قسمت پر اندہ ہے دوستو ہماری زندگی میں ہماری دکی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر دکی ہوتے رہتے ہیں ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو نعمت ہے جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی تو دوستو آپ جیسے بھی ہے جس بھی حال میں ہے اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمپیر نہ کریں آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے خدا نے کوئی آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا اس لئے اپنی زندگی میں ہی خوش رہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ ایک ایسی عادت ہے جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے شکر ادا کرنے سے دل میں سکون اور اتمنان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور اپنے نعمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ سب پر قائم و دائم رکھے آمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں لگے بلکہ ایکن کو بھی پریس کرے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتا رہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ